موسیقی اسلام علیکم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں بلال الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور انشاءاللہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے آج ہم بہت مزے کی ایک چیز بنانے والے ہیں جس کا استعمال ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے تو ہم نے ایسی چیزوں کا استعمال کم کر دی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہماری چیزیں بہت فائدے کی ہیں تو جیسے میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں ان چیزوں کو بنا کے سٹور کر لیتی ہوں فریج میں رکھ لیتی ہوں تاکہ جیسے مجھے ضرورت پڑے تو مجھے مشکل نہ پیش آئے تو آج ہم بنا رہے ہیں پدینے کی چٹنی بہت مزے دار بنے گی میرے جو اتنا سمان ہے یہ پندرہ سے بیس دن کی جو چٹنی وہ تیار ہو جائے گی میں خانے میں بہت زیادہ چٹنی کا استعمال کرتی ہوں تو جیسے میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں بنا کے رکھ لیتی ہوں یہ دیکھیں گے سبز میرچ ہے یہ دو تین دن پہلے میں نے یہ بنائی ہے تو اس کا میں ہنڈی میں بہت اچھا زیادہ استعمال کرتی ہوں میں لاکے کٹھے میں سٹور کر لیتی ہوں کیونکہ یہ چیزیں جو ہماری زندگی میں بہت فائدے کی ہیں تو آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ہمیں پدینے کی چٹنی بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تو یہ کیسے بنے گی تو پدینے کی چٹنی بنانے کے لیے میں نے دیسی پہدینہ لیا ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں بہت پیاری دھنیا ہے تو دھنیا اور یہ سبز میرچے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ ٹوماتر ہے اور لیک لیمون بھی لیا ہے یہ میں نے لسن لیا ہے ادرک لیا ہے پیاز لیا ہے اور تھوڑا سا ہم وزیرہ ڈالیں گے اور کچھ نمک تو یہ میں نے تھوڑا سا ناردانہ بھی ڈالیا ہے تو یہ بہت حازمدار اور میدے کے لیے بہت اچھی ہے کھانے میں ضرور استعمال کیا کریں اس سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت جو ہمارے لیے فائدہ رکھا ہوگا اور ہمیں پتہ نہیں ہے ہم استعمال نہیں کرتے ہیں تو چلے پھر ہم بناتے ہیں کیسے بنے گی اور ماشیلہ دیکھیں گے آپ اتنی زیادہ چکنی جو ہے ٹائم تو لگتا ہے تھوڑا سا چیزوں میں لیکن یہ ہے کہ فائدہ بہت ہے بنا کے کٹھی رکھ لیں اور جیسے ہی ضرورت پڑے تو استعمال کرتے رہیں ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے ہم چیزوں کو جو ہے استعمال میں نہیں لاتے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑو لیکن بنی پڑی ہو تو پھر وہ بنانے کھانے میں ایزی ہے تو چلے ہم بناتے ہیں تو اس طرح سے ہم پردینے کے جو پتے ہیں وہ توڑ لیں گے اور دھنیا جو وہ بھی ساف کر کے اس کو بری بری کاٹ لیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ گرینڈ جو کرتے ہیں وہ چیز جو ہے وہ کٹتی ہے پیستی نہیں تو ہم جب اس میں دوری ڈنڈے میں کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی جو چٹنی وہ تیار ہوتی ہے کیونکہ یہ پیستی جاتی ہے اور اس کا اپنا ہی ذائقہ ہے بنا کے ضرور ٹرائی کریے گا انشاءاللہ آپ کو پسند ضرور آئے گی تو میں نے پڑی دے کے جو پتے ہیں وہ سارے توڑ لیں گے اور دھنیا اس کو بھی بری بری کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں پس تھوڑا سا رہ گیا ہے تو پھر ہمیں اس کو اچھے سے دو ہو کے تو ایسی ٹوکری کے اندر ڈال دیں گے تاکہ پانی جو وہ خشک ہو جائے تو یہ دیکھیں میں نے دس گھٹیاں جو پدینہ لیا تھا اور دو گھٹیاں جو دھنیا لیا ہے تو اسی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اجوین کا پودا ہے جو یہ میں نے اپنے گارڈن میں لگایا ہوئے ہیں تو وہاں سے لائی ہوں اس کے کچھ پتے ہم ڈالیں گے اس کی بہت اچھی خوشبو بھی آتی ہے اور ذائقہ بھی آتا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ ہماری اچھی جو چٹنی وہ تیار ہوگی یہ جو دورہ ہے یہ ہم بھاری استعمال کرتے ہیں چٹنی کے لئے کیونکہ چٹنی بناتے ہوئے یہ ہلتا نہیں ہوں پکڑنے کے ضرورت نہیں پڑے گی تو ہم اس میں یہ میں ناردانہ ڈالوں گی پہلے کیونکہ اس کے بیچ جو ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں تو اس کو ہم پہلے تھوڑا سا کر لیں گے تو جو یہ میں ڈال رہی ہوں یہ ہم دو حصوں میں بنائیں گے کیونکہ زیادہ چٹنی ہے اس لئے یہ تھوڑے تھوڑی چیزیں ہیں کچھ اس میں ڈالیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں تو یہ جو ناردانہ میں نے اس طرح سے پیس لیا ہے کیونکہ یہ سخت ہے تو پہلے کریں گے تو اب اسی میں اس کے ساتھ جو اولوسن ڈال دیتے ہیں ساتھ میں ادرک بھی ڈال لیں گے یہ زیادہ چٹنی کے میں تو بنا رہی ہوں کم بنانے کے لئے میں ڈسکرپشن میں بتا دوں گی تو یہ اب میں اس میں سبز مرچے جو وہ بھی ڈال رہی ہوں تو یہ ساری چیزیں جو ہم پیس رہی ہوں ٹوماٹر کا جو استعمال ہے وہ میں نہیں کروں گی کیونکہ میں نے زیادہ دن کے لئے رکھنی ہے تو زیادہ دن کے لئے ٹوماٹر جو وہ صحیح نہیں رہے گا تو تھوڑی جگر بنانی ہو تو اس میں بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا ٹوماٹر ضرور ڈال لیں اگر کم بنائیں تو تو یہ دیکھیں میرا جو پیسٹ ہے وہ بہت اچھا سا تیار ہو رہا ہے اسی کے ساتھ تھوڑا سا میں اس میں زیرا جو ہے وہ ڈال دیتی ہوں اور پیاز کی جو وہ بھی کٹنگ کر لیتے ہیں پیاز میں نے شروع میں اسی لئے نہیں ڈالا کہ یہ پانی جو جلدی چھوڑ دیتا ہے اور وہ پھر زیادہ پتلا ہونے کی وجہ سے جو پسائی وہ صحیح نہیں ہوگی بہت اچھے خشبوو آ رہی ہے اب ہمارا پیاز زیرا جو تھا وہ بھی ہو گیا ہے اب میں اس میں پدینہ اور دھنیا کے پتے وہ ڈال دیتی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑے سی یہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد تھوڑے سی اور ڈال لیں گے تو مجھے تو سب سے زیادہ مکھن کے اندر پسند ہے تو پراتھے کے ساتھ مکھن میں یہ ڈال کے ضرور کھائیے گا انشاءاللہ آپ پسند آئے گی ہمارا چٹنی جو اتیار ہو رہی ہے بہت مزے کی لگ رہی ہے پراتھوں کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے خاص بات تو یہ ہے کہ اگر تندور کی روٹی اور مصی روٹی اس کے ساتھ لسی چٹنی دہی کی اور اس میں یہ پدینہ ڈالا ہو تو بہت مزے کا تو جو دیسی کھانے ہیں ماشاءاللہ سے ان کا بھی اپنا یہ ایک مزہ ہے تو اچھے لگتے ہیں تو اب ہمارا یہ میں نے بتایا تھا یہ ہو جائے گا تھوڑا سا پھر ہم اس میں اور ڈال لیتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ مصی روٹی کی جو ریسپی وہ بھی شیئر کروں گی ہم بنائیں گے بہت مزے کی بنیں گی گرمیوں میں تو مصی روٹی وہ بہت اچھی لگتی ہے تو جو میں نے نمک ہے وہ ایڈ جو بنی کیا تھا اب ڈالوں گے کیونکہ جو نمک ڈالنے سے چیزیں وہ پانی چھوڑ دیتی ہیں تو اس طرح سے پھر اس کو پیسنے میں مشکل ہوتی ہے چھنٹے پڑیں گے آپ کے اوپر تو یہ نمک ڈال کے تو بس ماری جو چٹنی وہ تیار ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو چٹنی وہ بلکل تیار ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ اس کو شیشے کے بول کے اندر رکھنا ہے شیشے کے چیز میں جلدی چیز وہ خراب نہیں ہوتی تو اس طرح یہ فریج میں ہم آسانی سے ہمارے کافی دن نکل سکتے ہیں چٹنی جو تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے تو آپ ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو میں آپ کو جلد ہی مصی روٹیاں جو توے پہ بنانا بتاؤں گی کیسے توے پہ روٹیاں بنائی جاتی مصی روٹیاں تو اس کے ساتھ تو یہ چٹنی بہت اچھی رکھتی ہے تو انشاءاللہ ملیں گے ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انہیں بلال کو اجازت دیجی اللہ آپ کے ملیں گے ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ